السلام علیکم ناظرین میں ہوں قربان بلوچ جی ایس کیو میں ایک اہم پریس کا مضوحی ہے غیر معمولی طور پر ڈی جی آئیس آئے ندی منجم میڈیا کے سامنے آئے ڈی جی آئیس پی آر بابر احتکار موجود تھے پاک فوج کے دوسیل رہنماؤں کو یہ پریس کا مضوح کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ملک کے حالات کہاں جا رہے ہیں عمران خان کے الزامات کے جواب میں کیا وضاحت نہیں گئی شہید صحافی ارشد شریف کے سامنے کے حوالے سے جو حالات بنے ہیں پاک فوج کو اس کے حوالے سے بھی وضاحت دینی پڑی ہے یہ نوبت آئی کیوں اس پریس کا مسمی جو اہم نکات تھے وہ یہ تھے کہ سابق وزیر زمین عمران خان فوج سے خاص کر کے جنرل کمر جاوید باجوا سے ناراض کیوں ہیں الزامات میر جعفر کے میر صادق کے کیوں لگا رہے ہیں اس کے حوالے سے ڈی جی آئی سائی نے پوزشن واضی کی ہے اور ان کے باڈی لنگے سے لگ رہا تھا کہ ریاستی اداروں کے حوالے سے پاکستان کے حوالے سے حالات اچھے نہیں ہیں نہ صرف عمران خان کا دباہ ہوئے قوم کا دباہ ہوئے ریاستی اداروں کے حوالے سے اور دوسری بات یہ ہے کہ حالات شاید پاکستان کے انتہائی سنگین ہیں موجودہ حکومت بھی کوئی کارکردگی دکھانے کے لائق نہیں ہے ڈی جی آئی سائی کہتے ہیں کہ سابق وزیر زمین عمران خان پاک فوج سے اس لیے ناراض ہیں کہ انہوں نے مارچ میں موجودہ سپسالہ باجوا صاحب کو یہ آفر کی کہ وہ غیر موینہ مدد کے لیے پاک فوج کے سربراہ بننے انہوں نے انکار کر دیا عمران خان اس کے لیے ناراض ہیں کہ پاک فوج نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے وہ سیاست سے دستودار ہو گئی اور وہ آئین قانون کے دائرے میں کام کرے گی اور عمران خان اس کے لیے بھی ناراض ہیں کہ پاک فوج نے اس کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا اب یہ پاک فوج کا فیصلہ ہے کہ وہ سیاست میں نہیں آئے گی ڈی جی آئی سائی کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ صرف جنرل کمر جاوید باجوا کا نہیں ہے یہ پاک فوج کا فیصلہ ہے تو آپ قوم کو اپنے داروں پر اعتبار کرنا چاہیے اعتماد کرنا چاہیے اب ہم سیاست میں نہیں آئیں گے ہم اپنا آئینی اور قانونی کردار ادا کریں گے بہت اچھی بات ہے یہ وضاحت دی جی آئی سپی آر کچھ ماہ پہلے کر چکے تھے اور وہ یہ بھی بتا چکے تھے کہ آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا توسین نہیں لے رہے وہ آئین اور قانون کے تحت اپنا ٹینور مکمل کر کے چلے جائیں گے بی جی آئی سائے کا یہ کہنا تھا کہ شہید صحافی ارشد شریف ادارے کے ساتھ رابطے میں تھا اس کے ساتھ رابطے میں تھا اسران کے ساتھ رابطے میں تھا وہ پاکستان اپس آنا چاہتے تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ پاک فوج آئی سائے اظہار آزادی پر یقین رکھتی ہے اور لفافہ صحافات پر یقین نہیں رکھتی کسی کو ڈرنا نہیں چاہیے اب جو الزامات عمران خان پر لگائے گئے یا جو جوابی الزامات عمران خان پر لگائے گئے میرے خیال میں عمران خان کو ان کی وضاحت دینی پڑے گی اگر عمران خان یہ وضاحت نہیں دیتے اس میں ناکام رہتے ہیں تو میرے خیال میں اس کی سیاست خود بخود اب اپنی موت مرنے جا رہی ہے اور اپنی موت مر جائے گی اس کی جماعت میں بغاوت شروع ہو گئی ہے فیصل وادا نے ایک پریس کامز کی ہے اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ عمران خان کی جماعت میں توڑ پھوڑ شروع ہو گئی ہے اس پہ ہم الگ سے ایک پرورام کریں گے آج ہمارا موضوع دی جی آئیس آئی کی غیر معمولی پریس کاؤنس ہے دی جی آئیس پی آر کی وضاحتیں ہیں اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ پاک فوج یا اس کے جو بھی نمائندے ان کے رہنما وقت با وقت یہ باتیں کرتے رہی ہیں زیاہ کے ماشاء اللہ کے بعد پاک فوج کا یہ کہنا تھا کہ اب بس جو نقصان ہونا تھا ہو چکا اب پاک فوج کا سیاست سے کوئلے نہ دینا نہیں کے بعد شہید بینظیر بھٹو کے دور حکومت میں کیا ہوا اس کے بعد میاں نواز شریف کے دور حکومت میں ہمارے اداروں کا کیا کردار رہا کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے اگر ماضی قریب میں جائیں جنرل پروید مشرف کا ماشاء اللہ اس کی ضرورت کیوں تھی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے پاکستان بھی اس پارٹی کی حکومت آئی اور اس حکومت کے وزراء رہنما یہ کہتے رہے کہ ان کو کام کرنے نہیں دیا جارہا میں آنما شریف وزیراعظم بنے پاناما کیس میں وہ اس کی بیٹی نہل ہوئے جیل گئے باقی کسی کو کچھ نہیں ہوا پاکستان کے ساڑھے تین سو سے زیادہ لوگ تھے اور یہ الزامات کس پہ ہیں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے عمران خان کا تجربہ کس نے کیا میرے خیال میں یہ چیز پاک فوج مان رہی ہے تسلیم کر رہی ہے اور قوم یہ سمجھتی ہے کہ یہ جو تبدیلی آئی ہے عمران خان کی حکومت کے حوالے سے وہ بھی کافی حد تک صاف شفاف نہیں ہے پاک فوج اس کے رہنما اب وضاحتیں کر رہے ہیں اپنی پوزشن واضح کر رہے ہیں کہ قوم اس پر اتبار کرے لیکن اس کے لیے میرے خیال میں صرف لفظی یقین دہانی کافی نہیں ہے اس کے لیے پاک فوج آئی ایس آئے ان کے باقی جو ونگز ہیں ان کو عملی اقدامات اٹھانے پڑیں گے کہ یہ دکھائی دیرے کہ پاک فوج کا آئی ایس آئے کا سیاست سے لینا دینا نہ ہو کسی صوبے کا گورنر ان کی خواہش پہ نہ لگے کوئی جج ان کی خواہش پر سیٹ سے ہٹ نہ جائے کوئی سیویل بیورو کریٹ کوئی وزیر عظم کوئی وزیر ان کو ناپس لگے تو وہ ہٹ جائے اب ایسا نہیں ہونا چاہیے قوم کو یہ یقین دہانی دینے کے لیے پاک فوج کو عملی اقدامات اٹھانے پڑیں گے ریاست جس صورتحالمی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ناگہانی حالات پیدا ہو سکتے ہیں میں تھوڑا کھل کے یہ بتا دوں کہ ناگہانی حالات کیا کہا یہ جا رہا تھا کہ اگر عمران خان لانگ مارچ کر کے سلامات پہنچے کوئی خون خرابہ ہوا تو ملک میں ایک مرتبہ پھر مارشاللہ اللہ نافذ ہوگا پاک فوج کے رہنموں کی باری لینگویج سے یہی لگ رہا تھا کہ انہوں نے جو الزامات عمران خان کے تھے یا ملک میں جو ناگہانی حالات پیدا ہونے کی باتیں ہو رہی تھی اس امپریشن کو ختم کرنے کی کوشش کی قوم کو یہ یقین دہانی کرنے کی کوشش کی گئی کہ پاک فوج ایسا کچھ نہیں کرنے جاری اور دوسری بات یہ کہ شہید صحافی عشر شریف کے حوالے سے ڈی جی آئی سائی نے پوزشن واضح کی کہ اس کو پاکستان میں خطرات لاحق نہیں تھے وہ ڈی جی آئی سائی کے ساتھ آئی سائی کے باقی رہنموں کے ساتھ رابطے میں تھا وہ پاکستان آنا چاہتے تھے اس کی قتل کے حوالے سے جو انکوائری ہو رہی ہے وہ صحاف شفاف ہو پاک فوج پر پاک فوج کے اداروں پر قوم کا اعتماد بحال کرنے کے لیے شکوک اور شبہات ختم کرنے کے لیے ایک وقت درکار ہے اس وقت کے دوران ان اداروں کے رہنموں کو ان کے اہم کرداروں کو سربراہاں ان کو عملی اقدامات اٹھا کر یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ اب یہ طاقتور ادارہ پاکستان کی دفاع کا ادارہ اپنے آئینی حدود اور قیود میں کام کر رہی ہے اس کے بعد ان اداروں کے رہنماؤں کو سربراہان کو ترجمان اس کو کسی پریسکانس کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی وضحاتیں دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی اب کے لیے اتنا اگر امرائے ویلاغ آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اپنا فیڈویک دیجئے گا آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے اگرے پروراں میں تب تک اجاز دیجئے گا اللہ حافظ